سلام علیکم ورہیوٹس ویلکم ٹو نالیچن میں ہوں علی بلوچ ویورٹس آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جارہا ہوں کہ جو ایچ ایس 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 اور سبجیٹی اسپیشلیست ہیڈ ماسترس تیوز کی جاربز کی جانبیٹ کی جاری ہے ان میں آپ کے پاس کالیفیکیشن کون سے ہونا چاہیے ایج لیمٹ کیطانا ہونی چاہیے یہ سارا کا سارا میں آپ کو آج جو ہے ڈیٹیل میں بتانے جارہا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں اگر اسکول سیکنڈری ٹیچئرز کی ہائے سکول ٹیچئرز جو کہ پی پی ایسے سکس کا ہے ایچ ایسٹی اور ایس ایسٹی کی تو اس میں آپ کے پاس جو ہے بی ایسی یا بی ایسی ریلیونٹ ہے ففتین ایئرز کی جو کالفیکشن ففتین پرسنٹ مارکس کے ساتھ ہونا ضروری ہے جرنل کٹیگری کے لیے آپ کے پاس جو ہے بی ای ایم بی کام جو ہے ریلیونٹ سبجیکٹ میں ففتین پرسنٹ کی جو مارکس کے ساتھ ساتھ آپ انچاس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹونٹی ون سے لے کر تھٹین یئرز کی ایج لیمٹ ہے اور ساتھ میں پندرہ سال جو ہے گورمنٹ کے طرف سے ایج ریلیکشن ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو ہے ماسٹرس اور ایکولینٹ ڈگری بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے سکسٹین یئرز کی اور ففتین پرسنٹ ہے ان میں جو ہے آپ کے پاس مارکس ہونا چاہیے پھر آپ کا جو بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں جو ہے ڈگری ہوا ہوا ہے ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹونٹی ون سے لے کر تھٹین یئرز تک ہیں اگر ہم بات کریں ہیڈ ماسترز کی تو ہیڈ ماسترز کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے ماسترز کی ڈگری ہو اور سکسٹین ایئرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر ایمیڈ کی ڈگری ہے تو پھر وہ سیکنڈ ڈیوین میں ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے تین سال کی جو ہے تری ایئرز کی آپ کے پاس جو ہے ایکسپیرنس جاننا ضروری ہے اگر آپ کے پاس جو ہے ماسترز کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہے آپ کا بی ایٹ ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے فائیو ایئرز کی جو ہے ایکسپیرنس آپ کو دکھانا ضروری ہے ان جاب کے لیے یہ صرف اور صرف بی ایٹ کے لیے اور سیکنڈ کلاس ڈگری ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس اے ای ڈی کا ڈگری ہے تو پھر آپ ان جاب کے لیے جو ہے تھری ایئرز کی جو ہے ڈگری ڈیچنگ سائٹ میں آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے اور ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹونٹی ٹو سے لے کر تھرٹی فائیو ایرز تک ان کی ایج لیمٹ ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی انٹر میڈیٹ میں آپ کے ساتھ بی ایڈ ہانس ہو اور سیکنڈ ڈیویئن میں اور کسی بھی کرکنے یونیورسٹی سے اور تین سا فائف سال کا جو ان میں ایکسپیرنس ہو اگر ہم بات کریں تالکہ ایڈوکیشن آفیسر یا اسیسنٹ ایڈوکیشن آفیسر کی اور ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹونٹی ٹو سے لے کر تھرٹی فائیو ایرز تک ان کی ایج لیمٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھڑے گئے تو کانیلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں